بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے اپنی ٹریول ویڈیوز کے لیے جس جگہ کا انتحاب کیا ہے وہ ہے وادی سوڑ جو کہوٹا سے تقریباً بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ بہت خوبصورت اور پور فضا مقام ہے اور ہم ابھی آپ کو اسی مقام کی طرف لے کے چلتے ہیں ہمارا جو آخری پڑاؤ ہوگا وہ وادی سوڑ سے پہلے ایک خوبصورت سی ندی ہے جس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرنا ہے جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتانا ہے تو چلیجئے ہم وادی سوڑ کی بلک چلتے ہیں اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہم کہوٹا سے ابھی نکل چکے ہیں اور ہمارا جو آج کا سفر ہے وہ سوڑ اور سلامبر کے راستے نڑکا ہے یہ ایک خوبصورت وادی ہے سوڑ کی کہوٹا ویسے بھی ایک پارو کی سرزمین ہے بڑی خوبصورت علاقہ ہے جہاں پہ آپ کو کیمرے کے ذریعے آپ کو اس وقت مختلف نظار نظر آ رہے ہوں گے کہ جیسے ہم کہوٹا سے باہر نکلتے ہیں تو پارو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جو اس علاقے کی دل کشی اور دل فریبی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اس کم موسم پنڈی اسلامباد کے مقابلے میں کافی بہتر ہے جہاں جیسے وہاں پہ سردی ہوتی ہے جہاں پہ نہیں ہوتی اس کے ساتھ دوستو ہم آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں کہ چونکہ ہماری کی طرف زیادہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے تو یہ وہ نئی مقامات ہیں جہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اور آپ آ کے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ فیملی کے ساتھ آنے میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسائل نہیں ہے یہاں کے لوگ بڑے ملن نصار اور ریسپیکٹیبل ہیں تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ ہم کوئٹا سے بھی نکلیں تو اپنڈی سے یہ کوئٹا شہر کا جو فاصلہ ہے وہ تک میں چالیس کلومیٹر ہے اس کے بعد میں ہاں سے کوئٹا شہر سے تقریباً آپ کو پانچ سات کلومیٹر کے بعد آپ کو سور والی روز پر اٹھان کرنا پڑے گا سور روز روز پر وہاں سے آپ کو نہ جانا پڑے گا تو خوبصورت لینڈسکیپ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بڑے اچھے نظاریں ملیں گے یہ آپ پہ اس刻 دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں سے کہ یہ کتنے خونسن نظاریں یہاں سے نظر آ رہے ہیں آپ کو آپ اگر آئیت پہ آنا چاہتے ہیں تو روڈ کا کوشش نہیں نہیں بلکل نئی روڈ ہے کوئی مسائل نہیں ہے bowsانی کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں گاڑی پہ آنا چاہتے ہیں اس آنے کے ساتھ آ سکتے ہیں کوئی مسائل نہیں اگر آپ لوکل آنا چاہتے ہوتا ہو یہاں پہ کسی قسم کی پرشانی کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہاں پہ کسی قسم کی پرشانی کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہاں پہ کسی قسم کی پرشانی کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایک دن ساری دنیا کہہ دے ایک دن ساری دنیا کہہ دے ہو تو نے اس دھردی کے رستے ایک نیا انسان دیا تو نے پاکستان دیا بولا 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 شاہ لطیب سے برکت پائے شاہ لطیب سے برکت پائے ہو علم اور یالی کی دعائیں جن کو غط نے ایمان دیا تو نے پاکستان دیا بولا 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 بول اوہ کدے اچھو نگر آم آیا اسمانی وے چن تارا سارے آتے سکلوں اوہ پٹھو ہار وے ہے پیارا اوہ تھنڈی تھنڈی اے تیو تاندی چھاں مائیا کیٹھا بولنیں نیچڑیاں تاکہ آم آیا کدے اچھو نا اوہ کدے اچھو نا ساڑے گر آم آیا کدے اچھو نا ساڑے گر آم آیا وہ سڑی کھوے دے نال حویلی سڑی کھوے دے نال حویلی سڑی بیڑے بچ لگی جمیلی سڑی بیڑے بچ لگی جمیلی او نالے بکنا اے کولوں سواں مائیا او تھے بولنے نیچڑیاں تے کام آیا کام آیا کدے اچھو نا ہو کدے اچھو نا سڑے گرام آیا کدے اچھو نا سڑے گرام آیا موسیقی 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 یعنی موسیقی تک ہے بولنے نیچڑیاں تکاں مائیا کدے اچھو نا وہ کدے اچھو نا ساڑے گرام آیا اس ترتیدے لوگ پیارے نے ہر پاسے مہست نظارے نے اس ترتیدے لوگ پیارے نے ہر پاسے مہست نظارے نے ہر پاسے مہست نظارے نے ہویا تک کی بٹھو ہاں ہر پیاراں مائیا آتک کی بٹھو ہاں ہر پیاراں مائیا تک ہے بولنے نیچڑیاں تکاں مائیا کدے اچھو نا وہ کدے اچھو نا ساڑے گرام آیا کدے اچھو نا ساڑے گرام آیا موسیقی وہ تک کی آخنا سا جاد کشمیری ہے سڑا ملنا مائیا تک دیری ہے وہ تک کی آخنا سا جاد کشمیری ہے سڑا ملنا مائیا تک دیری ہے سڑا ملنا مائیا تک دیری ہے وہ رب دیسی مکیوی نا مائیا رب دیسی مکیوی نا مائیا تک ہے بولنے نیچڑیاں تکاں مائیا کدے اچھو نا وہ کدے اچھو نا ساڑے گرام آیا کدے اچھو نا ساڑے گرام آیا موسیقی 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 اور اس چینل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بہت ساری خوبصورت جو جگہ ہیں وہ آپ لوگوں کو جنا ان کی سیر کروائی جائے ان کو انٹرڈکشن آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اس حوالے سے جو آپ کو مسائل ہوتے ہیں اور اس جگہ کے جو اس جگہ پہ آپ کو مسائل کا سامنک کرنا پڑ سکتا ہے اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اتنے ساتھ جنا وہ لے کے جانی ہیں تو اسی سیریز کی جنو کنٹینیوشن ہے آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم آج آپ کو سہر کرا رہے ہیں سوڑ کی اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ بڑے خوبصورت سے یہاں پہ جنا وہ مناظر ہیں ہر طرف جنا وہ گرینری گرینری ہے اس وقت میں بھی جہاں پہ کھڑا بھی ہوں تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ بہت خوبصورت یہاں پہ جو ہے وہ درخت لگے ہوئے ہیں چیڑ کے درخت یہاں پہ موجود ہیں مہاری چاروں طرف یہ موجود ہیں حالانکہ آپ کو بتایا کہ جس میں میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ گرمیوں کا سیزن ہے مئی اور جون کے مہینے میں جو بڑی شدید گرمی جو یہاں پہ پہ پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریا میں پڑتی ہے تو ہم اس وقت جو مئی کے مہینے میں یہاں پہ موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بڑی خوبصورت سی جنا وہ تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی ہے اور بلکل ہمیں گرمی کے جنا وہ فیلنگ نہیں آ رہی اس علاقے میں ہم کو اٹھا سی جب نکلے تھے جو ٹپریچر تقریبا جو ٹھوٹی ڈیگری سنٹی سنگریڈ تھا لیکن یہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد ہمیں فیل نہیں ہو رہا کہ ہم مئی کے مہینے میں لیکن میں لگ رہا ہے کہ بہار کا موسم ہے ہر طرف جنہ وہ خوبصورت سی جو ہے وہ خوبصورت سی گرنگی ہے ہر طرف جنہ خوبصورت سے درخت ہیں اور اس جگہ پہ ہم موجود ہیں اس جگہ کے عوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کاؤٹا سے تقریباً اگر آپ ٹرائیول کرتے ہیں صرف ٹھرٹی منٹ کی صرف ڈرائیو پہ جنہ اچھی ہے تو کوئی بہت کم جگہ ہوگی جہاں سے رو گھراب ہوگی لیکن اسانی کے ساتھ اپنی کسی گاڑی میں بھی آ سکتے ہیں بائک پہ بھی آپ یہاں پہ تشریف لاسکتے ہیں اس کے لئے اگر یہاں کی آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے بتاتا چلوں تو بلکل سیکیور ایریا ہے یہاں پہ کسی قسم کے جو نہ وہ کوئی مسائل نہیں ہے کسی قسم کے پرابلمز نہیں ہے یہاں کے لوگ جو نہ بہت ملنسار ہیں آپ کی بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں یہ لوگ اس لئے اگر آپ لوگ یہاں پہ آنا چاہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی اشیو نہیں ہے اور فیملی کے ساتھ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے ہم یہاں پہ راستے میں آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت ساری فیملیز بھی آئی ہیں اور وہ انجوائے کر رہی ہیں اور بقیادہ یہاں پہ ٹریپس بھی جو ہے نا وہ ارگنائز کیے جاتے ہیں اور یہاں پہ ٹریپس بھی ارگنائز ہوتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کی یہ اریا تھوڑا ڈیولپ نہیں تو اس لئے یہاں پہ آپ کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں کوئی ریسٹورنٹ ٹائپ اس طرح کی کوئی چیز جانے وہ آپ کو نہیں ملے گی تو اس لئے جو ہے وہ آپ لوگ جو بھی چیز لانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ وہ لے کے آئے کھانے پینے کی چیزیں لانی ہیں یا اس کے لئے یہاں پہ یہاں پہ یہ بہت موضوع جگہ ہے میرے خیال کنطابق ہے آپ یہاں پہ کوئی تکا پارٹی کوئی بار بی کیو ٹائپ پارٹی اگر آپ پر فرم کرنا چاہیں تو یہاں پہ بڑی اگر آپ کو جیسے میں نے دکھایا کہ ہاں پہ کافی ہائٹ پر یہ جگہ جنے واقع ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سویمنگ کے شکین لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں اگر آپ نیچرل سویمنگ لینا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں پہ آنا چاہیں تو جیسے اس نے آپ کو پہلے دکھایا تو یہاں پہ سویمنگ کے لئے بھی ایک خوبصورت سی جگہ یہاں پہ موجود ہیںJ سے پہلے آپ کو تکایا کہ ایک خوبصورت سی سپار تھا ایک خوبصورت سی ندی تھی جہاں پہ آپ جنبو انجوائے کر سکتے ہیں اور بالکل اس گرمی کے موسم میں تھنڈا پانی ہے اگر آپ یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے پانچ منٹ آبیس کے اندر جنبو ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے اتنا جنبو یہاں پہ تھنڈا پانی ہوتا ہے تو جو سمین کے شکی نظرات ہیں وہ بھی یہاں پہ جنبو تشریف لاسکتے ہیں جو نیچر لور لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ تشریف لازمی لائیں کیونکہ یہاں سکی خوبصورتی جسدے جنبو آپ متاثر ہوئے بیئر نہیں رہ سکیں گی تو ہم لوگ یہاں پہ عید کا چوتھا دین ہے تو ہم یہاں پہ تشریف لائیں میرے ساتھ جنبو ملک انیل صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں تو ان سے بھی ہم رائے لیتے ہیں ملک صاحب سے کہ ان کو یہ جنبو جگہ کیسی لگی ہے اور انہوں نے اس جگہ کو کیسا پایا جنہل صاحب اسلام دوستو کیونکہ شہر کی زندگی کے اندر آپ کو بتا ہے بشمار مسائل ہوتے ہیں وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے انجوئے نہیں کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم مری والی سائٹ بھی جاتے رہے گلگی تھونزہ اور بہت سے علاقوں کا ہم نے وزٹ کیا ہم نے ویڈیوز کے اندر بھی دیکھا ہوگا لیکن یہاں پہ آنے کے بعد میرے خیال میں تو مری کو ہم بول جاتے ہیں کیونکہ یہ اس سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے اور سکون جگہ ہے کوئی ٹرافک کا ایشو کوئی نہیں کوئی اور کسی کسن کے مسائل نہیں ہیں یہاں آپ کو گرنگلی نظر آئے گی مری سے زیادہ نظر آئے گی یہاں پہ آپ کو خوبصورتی اس سے زیادہ نظر آئے گی اس سے زیادہ اچھے ویوز آپ کو ملیں گے کیونکہ وہاں پہ تو آپ جاتے ہیں تو اس طرح کے ویوز آپ کو کم بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ آپ روڈ کے ذریعے جاتے ہیں اور واپس آجاتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ہر طرف یہاں بھی جائیں گے روڈ کے کسی بھی کنارے پہ آپ دیکھیں گے کہیں بھی آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو وہاں پہ خوبصورت ویوز ملیں گے تو یہاں آکے بہت انجائے کرنے بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ یہاں جیسے آپ کو اس سے پہلے ملکزیا صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ اگر آپ سوئنگ کے شکرین ہیں تو یہاں پہ تھریش پانی کی ایک ندی ہے جس کے اندر آپ نہا بھی سکتے ہیں لیکن اس کے لیے احتیاط ضروری ہے کہ آپ لائف جیکٹس کا استعمال ضرور کریں یہ ایک آپ کو احتیاطی تدبیر بتا رہے ہیں باقی اس کے لیے اگر آپ بات کریں تو یہ جو سوڑ سے ہم کوئی ابھی جس جگہ ہم کھڑے کوئی سوڑ ہے دیر دو کل میٹر پہلے جگہ ہے اور یہاں پہ ندی ہے تو اس سے آگے بھی اس طرح ہائٹس شروع ہو جاتی ہے پھر سوڑ تک ہائٹ ہے اور وہاں پہ بھی آپ کو بڑے خوبصورت نظاریں دیکھنے کو ملیں گے تو ابھی اس وقت ہم اس جو ویدر ہے اور جو اس علاقے گھل خوبصورتی ہے جو نیچر ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے یہاں پہ ہمیں آکے سکون مر رہے ہیں اور یہ سکون شاہد ہی ہمیں مری یا دیگر مقامات میں ملے میں اپنے دوستوں کو جو کہ پنڈی اسلامباد سے یہ ڈیفرنٹ جگو سے آنا چاہتے ہیں کھوڑا سے آنا چاہتے ہیں ان کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ان جگہ پہ جانے پہ جہاں پہ رش ہے اس کے مقابلے میں یہ جگہ زیادہ بہتر ہے یہاں پہ آئیں زیادہ خوبصورتی آپ کو ملے گی زیادہ بہتر نیچرل انورمنٹ آپ کو ملے گا کہ اس کے اندر آپ انجوائے کر سکتے ہیں باکی شکریہ آپ پہ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں تو ہمارا جو چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا جو لنک ہے وہ ہماری ڈسکرپشن میں یہاں پہ نیچر موجود ہوگا آپ اس کو کلک کریں اور آپ کے پاس جناہی سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری ویڈیوز اس میں شیئر کی ہوئی ہیں اس میں ہم نے حنزہ کی ویڈیوز شیئر کی ہیں ہم نے آپ کے ساتھ Anilam Welی کی ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہم نے سواد کی ویڈیوز ہیں مارٹن لیک کی ویڈیوز ہیں اور بہت ساری اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ جناہنا وہ اس طرح کی ویڈیوز اپ ڈیٹ کی ہوئی ہیں تو آپ لوگ اگر وہ دیکھنا چاہئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ ایک کسی اور سفر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی